اور داؤد کو ہم نے سلیمان عطا کیا وہ بہت اچھا بندہ اپنے رب کی طرف بکسرت رجوع کرنے والا تھا جب پچھلے پہر ان کے سامنے امدہ نسل کے تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے تو کہا میں نے اس مال کو اپنے رب کی یاد کی بنا پر پسند کیا ہے انی احباب دحب الخیری انذکری ربی یہاں تک کہ وہ پردے میں چھپ گئے تو یہاں پر خیر کا لفظ جب وہ گھوڑوں کے لئے استعمال ہوا ہے گھوڑوں کو خیر کا نام اس لئے دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ان کی پیشانیوں کے ساتھ خیر باندھی ہے اور پھر وہ خیر ثواب اور مال غنیمت کی شکل میں بھی حاصل ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت کے دن تک کے لئے خیر و برکت رکھ دی گئی ہے اور اس کے مالکان کی اس پر مدد کی گئی ہے اس لئے ان کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا کرو اور ان کے لئے برکت کی دعا کیا کرو اور ان کی گردنوں میں رسیاں باندھو مگر تانت کی سی نہ ہو یعنی باریک نہ ہو کہ جو انہیں چپے ہیں اسی طرح گھوڑے دعا بھی مانگتے ہیں سنن نسائی کی روایت ہے ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عربی گھوڑے کو رات کے آخری حصے میں دو دفعہ دعا کی اجازت دی جاتی ہے دعا کرتا ہے اے اللہ تو نے مجھے بنی آدم میں سے جس شخص کے بھی حوالے کر دیا اور مجھے اس کی ملکیت میں دے دیا تو مجھے اس کے ہاں اس کے محبوب ترین مال اور اہل و ایال میں سے بنا دے یعنی میری محبت بھی پھر اس کے دل میں ڈال دے کیونکہ ظاہر ہے گھوڑے ہیں ان کی اپنی چاہستہ نہیں ہوتی لوگ خرید لیتے ہیں جا کے پھر جو خرید لیتا ہے وہ اپنے طور پر صدھاتا ہے اس کو اور اس سے کام لیتا ہے تو بعض وقت ایک کا صدھا ہے وہ دوسرے کے کام نہیں آتا آپ نے حکم دیا ان گھوڑوں کو میرے پاس واپس لاؤ تو آپ ان کی پھنڈلیاں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے نیز ہم نے سلمان کو آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جسم لاکر ڈال دیا پھر اس نے رجوع کر لیا انہوں نے بیٹے کی دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بیٹا عطا کیا جو پورا بھی نہیں تھا اس نے کہا اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے شایانہ ہو بلا شبہ تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے تو انہوں نے بادشاہی کی درخواست پر بخشش کو مقدم کیا ہے سب سے پہلے کونسی چیز کی دعا مانگی ہے بخشش کی اور پھر بادشاہت مانگی ہے کیونکہ دینی معاملات جو ہیں وہ دنیاوی معاملات سے زیادہ اہم ہوتے ہیں یعنی جو زیادہ توجہ کے لائک چیز ہے اسے پہلے کیا جائے چنانچہ ہم نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا جہاں اسے پہنچنا ہوتا وہ اس کے حکم پر نرمی کے ساتھ چلتی تھی اور شیعتین کو بھی مسخر کر دیا جو سب میمار یعنی کنسٹرکشن ورکرز اور ہوتا زن تھے ڈائیورز تھے اور کچھ دوسرے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے ہم نے اس سے کہا یہ ہماری بخشش ہے اب کسی پر احسان کرو یا اسے اپنے پاس رکھو کوئی حساب نہیں بلا شبا اس کے لئے ہمارے ہاں قرب کا امدہ مقام ہے لَزُلْفَ وَحُسْنَ مَعَاب تو یہ تھے سلیمان علیہ السلام کتنی نعمتیں اللہ نے ان کو عطا کر رکھی تھی اور پھر ان لوگوں کی دعائیں بھی ساتھ ساتھ دیکھتے چلے جائیں جو نون نبی ہیں جن کے واقعات آتے ہیں ان کی دعائیں اور ان کی ہمبلنس بھی بتائی جاتی ہے ورنہ اتنا کچھ پاک ہے کہ جس کے لئے انسان ہی نہیں جنات مسخر کیے گئے ہوں اور وہ ان سے بڑے بڑے بھاری کام لیتے ہوں تو آپ سوچئے کہ ان کی پھر نعمتوں میں کتنا اضافہ ہو جاتا ہے وَالشَّيَاتِينَ كُلَّ بَنَّا اِمْ وَغَوَّاسِ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَسْفَادِ اور شیطان بھی مسخر کر دیئے جو سب میمار اور غوتہ زن تھے اور کچھ دوسرے جو زنجیروں میں جھکڑے ہوئے تھے ہم نے اس سے کہا یہ ہماری بخشش ہے اب کسی پر احسان کرو یا اپنے پاس رکھو کوئی حساب نہیں بلا شباہ اس کے لئے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی ملی وَذْكُرَ عَبْدَنَا اَيُوب ایوب علیہ السلام صبر کی عالی ترین مثال ہے اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض بیماریاں شیطان کی اثرات کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں یعنی ان کے پیچھے جنات کا عمل دخل بھی ہوتا ہے اور بظاہر وہ فزیکل ایلنسز ہوتی ہیں تو ہم نے انہیں حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو یہ ہے تھنڈا پانی نہانے کے لئے اور پینے کے لئے اسی لئے آپ دیکھیں کہ جب ایسے اثرات ہوتے ہیں نظر کے اثرات یا جادو کے اثرات یا کچھ تو پھر اس کے لئے رکیہ والا پانی دیا جاتا ہے کہ وہ جسم پر بہائے جائے اور ہم نے انہیں ان کے اہل و اعیال عطا کیے اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے اور بھی دیئے یہ اہل اقل و دانش کے لئے ایک نصیحت ہے اور ہم نے انہیں کہا کہ اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا یعنی جھاڑو لے لو اس سے مار لو اور قسم نہ توڑو کسی کو مارنے کی بات تھی تو انہوں نے غصے میں قسم کھالی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس قسم سے نکلنے کا طریقہ بتا دیا ہم نے ایوب کو صابر پایا بہترین بندہ جو ہر وقت اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا تھا یعنی سلمان علیہ السلام کی مثال کے بعد ایوب علیہ السلام کی مثال دو بالکل کنٹراسٹ سلمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتیں دی ہوئی تھی اور وہ اس میں ابواب تھے اور منیب تھے اور شکر گزار تھے اور ایوب علیہ السلام سے ساری نعمتیں لے لی گئی تھی اور یہ اپنی اس حالت میں بھی شکر گزار تھے رجوع کرنے والے تھے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہے پیغمبر جن کی اقتدا کی جانی چاہیے کہ جو خوشحالی میں بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور بدھالی میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام اٹھارہ سال بیمار رہے ایٹین ہیئرز قریبی اور دور کے لوگ سب نے ان کو چھوڑ دیا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی جس سے اللہ نے ان کی تمام بیماریاں دور کر دیں اور وہ پہلے سے بھی بہتر ہو گئے اور ہمارے بندوں ابراہیم عساق اور یاقوب کو یاد کیجئے جو بڑی قوت رکھنے والے اور صاحبان بصیرت تھے یعنی جسمانی قوت بھی تھی اور دماغی قوت بھی تھی سمجھ بوجھ بھی بہت تھی اِنَّا اَخْلَسْنَاهُم بِخَالِصَتِن ذِكْرَدْدَار ہم نے انہیں ایک خاص صفت کی بنا پر چن لیا تھا اور وہ تھی آخرت کی یاد ہمارے ہاں وہ یقیناً چنے ہوئے بہترین لوگوں میں سے تھے وَذْكُرْ إِسْمَائِلَ وَالْيَسَعَ وَذَلْكِفْل وَكُلُّ مِنَ الْأَخْيَارِ اور اسماعیل الْيَسَعَ اور ذُلْكِفْل کا بھی ذکر کر دیجئے ان میں سے ہر ایک نیک تھا یہ تو ان کا ذکر ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سب پریزگاروں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے جو بھی ان انبیاء کے طریقے پر چلے گا وہ اچھے انجام کو پہنچے گا جَنَّاتِ عَدْنِن مُفَتَّحَتَ لَهُمُ الْأَبْوَابُ یعنی ہمیشہ رہنے والے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور ان کی چوڑائی بھی بہت بڑی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یقیناً جنت کے دروازوں کے دونوں کناروں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور ہمیر میں یا مکہ اور بسرہ میں ہے یعنی ایک دروازہ اتنا بڑا اور جنت کے دروازوں کے نام بھی ہے کوئی باب السلات ہے کوئی باب الرعیان ہے کوئی باب الجہاد ہے کوئی باب الصدقہ ہے کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں ہر دروازے سے بھلا جائے گا اور جنت کے دروازوں پر آمال کے عجر کی فہرست بھی ہوگی ایک آدمی جنت میں داخل ہوا اور دیکھا کہ اس کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے صدقہ کا ثواب دس گناہ اور قرضے کا ثواب اٹھارہ گناہ یعنی اگر وہ کسی کو قرضہ دیتا ہے تو ہر روز اس کے عجر میں اٹھارہ گناہ اضافہ ہوتا رہتا ہے وہ ان میں تکھیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور وہاں بہت سے لزیز میوے اور مشروب طلب کریں گے نیز ان کے پاس نگاہیں جھکانے والی ہم عمر بیویاں ہوں گی یہ وہ چیزیں ہیں جن کا روز حساب کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یہ جو نگاہ جھکانے والی بات ہے نا یہ دوسری دفعہ آ رہی ہے عورت کا حسن جو ہے وہ اس کی حیاء میں ہے کہ بلا وجہ مردوں کو نہ دیکھے بات بھی کرے تو اس طرح یعنی چہرے پہ آنکھیں گاڑ کے نہیں دیکھے اور ایک اور معنی اس کا یہ ہے کہ وہ اپنے شہرہی کی طرف دیکھنے والی ہوں گی کسی اور مرد کی چاہت نہیں رکھنے والی ہوں گی یہ جنت میں جانے والی خواتین کی خاص خوبی ہے بلا شبہ یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا یہ تو تھا پریزگاروں کا انجام اور سرکشوں کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہوگا یعنی دوزخ جس میں وہ داخل ہوگے جو بہت بری جگہ ہے یہ ہے ان کا انجام اب وہ مزہ چکھیں کھولتے ہوئے پانی کا اور پیپ کا اور ایسی ہی کئی قسم کی دوسری چیزوں کا دیکھو یہ ایک اور لشکر تمہارے پیروں کا تمہارے ساتھ گھسا چلا آ رہا ہے انہیں کوئی خوش آمدید نہیں یہ بھی دوزخ میں آ رہے ہیں ان جنتیوں کو کیسے مرحبہ کیا جائے گا کہ ہر دروازے سے پکارا جائے گا اور یہاں ان کو ویلکم نہیں کیا جائے گا آنے والے پہلوں کو کہیں گے نہیں بلکہ تمہارے ہی لیے خوش آمدید نہ ہو تم ہی ہمارے لیے اس عذاب کے پیش رو بنے جو اتنی بری قرارگاہ ہے پھر وہ دعا کریں گے اے ہمارے رب ہمارے لیے جو اس عذاب کا پیش رو بنا لیڈر بنا اسے دوزخ میں آگ میں دگنا عذاب دے نیز وہ کہیں گے کیا بات ہے کہ ہمیں وہ آدمی نظر نہیں آ رہے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے یعنی جن کو دنیا میں ہم کوئی درجہ نہیں دیتے تھے انہیں بدبخ سمجھتے تھے کیونکہ انہوں نے اسلام کی خاطر اپنی لذتیں قربان کر رکھی تھی تنگ دستی کی زندگی پر راضی ہو گئے تھے کیا ہم یوں ہی ان کا مزاق اڑاتے رہے یا اب ہماری نگاہیں ہی ان سے پھر گئی ہیں یہ بات یقیناً سچ ہے کہ دوزخی باہم ایسے ہی جھگڑتے ہوں گے آپ ان سے کہیے کہ میں تو محض ایک درانے والا ہوں اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں وہ یقتہ ہے اور بڑے دب دبے والا ہے وہ آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے غالب ہے وہ ماف کرنے والا ہے آپ ان سے کہیے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے جس سے تم اعراض کر رہے ہو مجھے تو عالم بالا کے متعلق کچھ علم نہ تھا جبکہ وہ جھگڑ رہے تھے مجھے تو صرف اس لیے وہی کر دی جاتی ہے کہ میں کھل لم کھلا ڈرانے والا ہوں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا تھا میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں تو جب میں اسے ٹھیک تھاک کر دوں ریز ہو جانا چنانچہ سب فرشتوں نے مل کر اسے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے جو اکڑ بیٹھا اور کافروں میں سے ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا اے ابلیس جس انسان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس بات نے روک دیا کیا تو بڑا بننا چاہتا ہے یا تو ہے ہی اونچا درجہ رکھنے والوں میں سے کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا یہاں سے تو مردود ہے اور روز قیامت تک تجھ پر میری لانت ہے وہ کہنے لگا میرے رب پھر مجھے اس وقت تک محلت دے دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے فرمایا اچھا تمہیں محلت دی جاتی ہے اور اس دن تک جس کا وقت مجھے معلوم ہے وہ کہنے لگا تیری عزت کی قسم میں سب انسانوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا منی خواہشات کو مزین کر کے دکھا کے برے کاموں کو اچھا بنا کے سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تُو نے خالص کر لیا ہے حق بات یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو تیری پیروی کریں گے اس لیے ہمیں شیطان کی پیروی کرنے سے ہر حال میں بچنا چاہیے تو انشاءاللہ رمضان کے بعد مقاعد شیطان کورس پیش کیا جائے گا جس میں شیطان کی چالوں کے بارے میں تفصیل سے بتایا جائے گا کہ شیطان کیا کیا کرتا ہے روشنی میں جو معلومات ہمیں شیطان سے متعلق ملتی ہیں کہ کس کس طرح وہ بہکاتا ہے ان کے بارے میں آگے ہی دی جائے گی انشاءاللہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اس تبلیغ کے کام پر تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا نہ ہی میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں یعنی پیغمبر جو ہے وہ بناوٹ نہیں کرتے تکلف نہیں کرتے بلکہ ان کی زندگی تکلفات سے پاک ہوتی ہے ان کا کلام بھی ان کا رہن سہن بھی لباس بھی کھانا پینا بھی مسروک کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے کہا اے لوگو جس شخص کو کسی چیز کا علم ہو تو وہ اسے بیان کرے اگر علم نہ ہو تو کہے اللہ ہی زیادہ جانتا ہے کیونکہ یہ بھی علم ہے کہ جو چیز نہ جانتا اس کے بارے میں کہے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے یہ بھی علم والا ہی کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے بھی کہہ دیا آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی عجرت نہیں چاہتا نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں مگر یہ تمام جہان والوں کے لئے نصیحت ہے کچھ مدت بعد تمہیں خود ہی اس خبر کی صداقت معلوم ہو جائے گی سورة الزمر بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم یہ کتاب اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والے کی طرف سے نازل شدہ ہے ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کیا ہے لہٰذا آپ خالصتاً اس کی حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے صرف اسی کی عبادت کیجئے اللہ للہ الدین الخالص یاد رکھو دین خالص اللہ ہی کے لئے ہے خالص بندگی اسی کا حق ہے اور جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ اور کارساز بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو ان کی عبادت صرف اس لئے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں جن باتوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں یقیناً اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا اللہ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور حق کا منکر ہو تو یہاں بھی آپ دیکھئے کہ دین کو اللہ کے لئے خالص کرنے کا حکم ہے یعنی ہر عمل کے لئے نیت خالص ہونی چاہیے کیونکہ عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لئے ہو اور اس کا چہرہ چاہنے کے لئے کیا جائے لیکن اگر کسی کی خواہش یا تمنا یہ ہو کہ لوگوں کے چہرے اپنی طرح متوجہ کر لیں تو پھر اس کام میں برکت نہیں ہوتی اس کا عجر نہیں ہوتا تمام انبیاء کا وصف تھا اخلاص کے ساتھ کام کرنا اسی لئے انہوں نے کہا میرا عجر اللہ کے ذمہ ہے انسان جب بندوں سے توقعات ہٹا کہ صرف اللہ کی طرف اپنی توجہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ سبحانو تعالی اس سے راضی ہو جاتا ہے اللہ اگر کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو وہ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن سکتا تھا مگر وہ تو ایسی باتوں سے پاک ہے وہ یقتہ ہے سب پر غالب ہے اس نے زمین اور آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہر ایک وقت مقرر تک یوں ہی چلتا رہے گا یاد رکھو وہی سب پر غالب اور بخش دینے والا ہے اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا پھر اس سے اس کی بیوی بنائی اور تمہارے لئے موویشیوں میں سے آٹھ نر اور مادہ پیدا کیے وہ تمہیں تمہاری ماں کے پیٹوں میں تین تاریخ پردوں میں پیٹ کی اپنی لیئر پھر اس کے بعد رہم ہوتا ہے اور اس کے بعد سیک ہوتا ہے جو لیکوڈ ہوتا ہے سیک کے اندر ان سب کے اندر بچے کو رکھا وہ لیکوڈ اس لیے ہوتا ہے تاکہ جو ماں اٹھتی بیٹھتی چلتی ہے تو وہ شاک سے اس کو بچاتا ہے وہ کشن کا کام کرتا ہے تو یہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی خاص حفاظت ہے جو اللہ نے تخلیق سے پہلے بندے کے لیے ماں کے پیٹ میں رکھی تین تاریخ پردوں میں ایک کے بعد دوسری شکل دیتے ہوئے پیدا کرتا ہے یعنی پہلے انسان نطفہ ہوتا ہے پھر علقہ ہوتا ہے پھر مزغہ ہوتا ہے پھر ازام ہوتا ہے پھر ہر کچھ ہفتے کے بعد اس کی تخلیق بدلتی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کے ہاتھ پاؤں نمائع ہو جاتے ہیں یہ ہے اللہ تمہارا رب بادشاہی اسی کی ہے اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں پھر تم کہاں سے پھیر دیے جاتے ہو اگر تم کفر کرو تو اللہ یقیناً تم سے بے نیاز ہے لیکن وہ اپنے بندوں کے لئے کفر پسند نہیں کرتا اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لئے پسند کرتا ہے تو ناشکری پسند نہیں شکر پسند ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا پھر تمہیں اپنے رب ہی کے پاس واپس جانا ہے وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو بلا شبہ وہ سینوں کے راست تک جانتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں نعمتیں دی اس لئے ہیں کہ ہم اس کو یاد رکھیں اور شکر ادا کریں یاد رکھئے کھانے والا شکر گزار جو ہوتا ہے یعنی کھانا کھا کر جو شکر ادا کر دیتا ہے وہ صبر کرنے والے روزہ دار کے برابر ہیں یعنی اتنا عجر ہے شکر کا بھی یعنی کھا کر شکر ادا کرنا بھی عجر کا باعث ہے جیسے نہ کھا کر صبر کرنا شیطان کا حدف کیا ہے کہ بندوں کو ناشکرہ بنائے ولا تجد اکثر ہم شاکرین اور جب انسان کو کوئی تکلیف فہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسے پکارتا ہے پھر جب وہ اسے اپنی نعمت سے نوازتا ہے تو اسے یوں بھول جاتا ہے جیسے اس سے پہلے اس نے اپنے رب کو پکارا ہی نہ تھا اور اللہ کے شریک بنانے لگتا ہے تاکہ دوسروں کو بھی اس کی راہ سے بہکا دے اسے کہیے کہ اپنے کفر کا تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے تو یقینا اہل جہنم میں سے ہے کیا ایسا شخص بہتر ہے جو رات کے اوقات میں قیام اور سجدے میں عبادت کرتے وقت گزارتا ہے آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہے آپ ان سے پوچھئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں مگر ان باتوں سے سبق تو وہی حاصل کرتے ہیں جو اقل و دانش والے ہوں تو اب یہ اخلاص کیسے پیدا کیا جائے یہ اخلاص پیدا ہوتا ہے رات کی عبادت سے جب کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا اور دل بھی اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے اور اس میں ریاکاری بھی نہیں ہوتی ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کا شرف کیا ہے مومن کا شرف قیام اللیل میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے کہنے لگے اے محمد جتنا چاہو زندہ رہو بلاخر تو مرنا ہے جس کو چاہو محبوب بنا لو بلاخر تو جدا ہونا ہے جیسے چاہو عمل کرو بلاخر اس کا بدلہ تو ملنا ہے اور جان لو کہ مومن کا شرف قیام اللیل میں ہے اس کی عزت لوگوں سے بے پرواہ ہو جانے میں ہے یعنی لوگوں سے لالش نہیں رکھتا قلیاء عباد اللہ لذین آمنوا اتقو ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنا وارض اللہ واسعہ انما یوفصا برون اجرہم بغیر حساب آپ کہہ دیجئے اے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو اتقو ربکم اپنے رب سے ڈرتے رہو جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کے لئے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے نیکی کا فائدہ دنیا میں بھی ملے گا اور اللہ کی زمین وسیح ہے بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا عجر بلا حساب دیا جائے گا حضرت علی کہتے ہیں کہ ہر اطاعت کرنے والے کو عجر ماپ کے دیا جائے گا اور اس کے عجر کا وزن کیا جائے گا سوائے صبر کرنے والوں کے ان کو ان کا عجر چلو بھر بھر کے دیا جائے گا یعنی مقدار ہی نہیں ہوگی بے حساب روایت میں آتا ہے کہ دنیا میں جو آزمائشوں میں گھرے رہے ان کو لائے جائے گا دنیا میں جن کے اوپر بڑی آزمائشیں آئیں ان کو لائے جائے گا نہ ان کے لئے ترازو رکھا جائے گا نہ ہی عمال نامہ کھولا جائے گا اور بغیر حساب کے ان پر عجر انڈیل دیا جائے گا یہاں تک کہ ان آزمائشوں والوں کی فضیلت کو دیکھ کر جو لوگ دنیا میں تندرست اور صحت مند تھے وہ وہاں عرض ہو کریں گے کہ کاش ان کے جسموں کو بھی کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا تو ایسا ہی عجر ملتا جیسے یہ لوگ پا رہے ہیں نکاش دنیا میں ہم پر مصیبتیں آئی ہوتی اس کے مطلب نہیں کہ مصیبت مانگی جائے لیکن بندہ مومن پر ہر وقت کوئی نہ کوئی مشکل آئی دیتی ہے کبھی اولاد کی طرف سے کبھی اپنے آپ کی طرف سے کبھی عبادت مشکل ہو جاتی ہے کبھی روزہ لگنے لگتا ہے کبھی نین آنے لگتی ہے کبھی کچھ اور تو ایسی ساری چیزیں جو ہیں انسان کا امتحان ہوتی ہیں اور پھر ان امتحانوں میں انسان اگر صبر کر کے اپنا کام جاری رکھے اللہ کی عبادت کرتا رہے اطاعت کرتا رہے اس سے مغلوب نہ ہو جائے تو یہ صبر ہے آپ کہیے مجھے تو یہ حکم ہوا ہے کہ میں خالصتاً اسی کی حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے اس کی عبادت کروں اور یہ بھی کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں آپ کہہ دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں آپ کہیے میں تو اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتا ہوں تم اسے چھوڑ کر جس کی عبادت کرنا چاہتے ہو کرتے رہو اس کہیے کہ اصل میں تو خسارہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال دیا دیکھو یہی بات صریح خسارہ ہے ان کے اوپر بھی آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے بھی اسی بات سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے اے میرے بندوں مجھ سے ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ آگ سے ڈراتا ہے تو اس لئے ہمیں کہنا کہ نہیں آگ کا ذکر مت کرو جہنم کی باتیں نہ کیا کرو تو کیسے نہ کریں جب اللہ تعالیٰ نے خود کر دی کیونکہ خوف انسان سے وہ کچھ کروا لیتا ہے جو امن چین سے انسان کرنے والا نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ انسان کو جہنم کا خوف اس لئے دلاتے ہیں تاکہ انسان کے آمال درست ہو ان کے اوپر بھی آگ کے سائبان ہوں گے ان کے نیچے سے بھی استغفراللہ توبہ توبہ اس دن میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ جیسے کسی کمرے میں آپ کھڑے ہیں اور آگ لگ گئی اور دروازے بند ہیں نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تو انسان کی اوپر کیا گزرے گی کسی وقت کھڑے ہوکے امیجن کرے تنہائی میں تو ہم وہ جہنم کی آگ نہیں برداشت کر سکتے اس سے ڈرنا ہی چاہیے اور جن جن چیزوں پر جہنم کی آگ کی بات کی گئی ان کو چھوڑ دینا چاہیے اور جو لوگ تاغوت کی عبادت کرنے سے بچے رہتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا ان کے لئے بشارت ہے لہذا میرے بندوں کو بشارت دے دیجئے جو بات کو توجہ سے سنتے ہیں پھر اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی اور یہی اقل مند ہیں یعنی آسن عمل کرنے والے وہی بہترین لوگ ہیں کیا جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے تو اے نبی کیا آپ ایسے شخص کو چھڑا سکتے ہیں جو آگ میں گر چکا ہو استغفراللہ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لئے بالا خانے ہیں جن کے اوپر بالا خانے بنے ہوئے ہیں ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف برزی نہیں کرتا کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے نہیں بارش برستی ہے پھر زمین میں چشمیں بنا کر اس پانی کو آگے چلا دیتا ہے پھر اس سے مختلف رنگوں کی کھیتی پیدا کر دیتا ہے پھر وہ جوبن پر آتی ہے پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ جاتی ہے پھر وہ اسے بھوس بنا دیتا ہے بلا شبہ اہلِ اقل کے لیے اس میں ایک سبق ہے کہ کس طرح انسان دنیا کی رونکے دیکھتا اور پھر وہ ساری ایک کے بعد ایک اس کے لیے بیمانہ ہو جاتی ہیں اَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ بھلا جس شخص کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہو اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو کوئی سبق نہیں لیتا لہٰذا ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جن کے دل اللہ کے ذکر سے اور سخت ہو جاتے ہیں یہی لوگ صدی گمراہی میں ہیں تو یہ جو شرحِ صدر کی بات کی گئی نا تو شرحِ صدر کب ہوتا ہے کس کے سینہ اللہ کھول دیتا ہے جب انسان شرک کو چھوڑ کر توحید پر آ جاتا ہے جہالت چھوڑ کر علم پر آ جاتا ہے غفلت چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ کے ذکر پر دوام کرتا ہے لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے بہادری سے کام کرتا ہے اس کا دل کشادہ ہوتا ہے درتا نہیں دل سے کینہ نکال دیتا ہے فضول کاموں کو چھوڑ دیتا ہے لیکن جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو گئے ان کے لئے کیا ہے مالک بن دینار کہتے ہیں کسی بھی شخص کو دل کی سختی سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں دی گئی ہارڈ ہارٹڈ سب سے سخت چیز ہے حضرت عائشہ سے روایت اب وہ کہتی ہے کہ کچھ دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کیا آپ اپنے بچوں کو چومتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں تو وہ دیہاتی کہنے لگے ہم تو اللہ کی قسم اپنے بچوں کو نہیں چومتے تو آپ نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے اندر سے رحم اٹھا لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں تو دل سخت ہونا جو ہے یہ بدبختی کی علامت ہے ایک شخص نے آپ سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا اگر تم دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلاو اور یتیم کے سر پہ ہاتھ پیرو صرف اپنے کارڈ کے ذریعے ہی بینک ٹرانسور سے یا کسی کے ذریعے ہی اماؤنٹ نہیں بھیدو اس کے ہاتھ میں دو اس کے سر پہ ہاتھ پیرو اس کو پیار کرو اس سے تمہارے دل کی سختی ختم ہو جائے گی ہوتا ہے نا کبھی کبھی انسان کہتا ہے کہ کسی کام میں دل نہیں لگتا کوئی اچھا عمل نہیں ہو رہا تو انسان پھر کچھ عملی طور پر ایسے کام کرے جیسے لوگ ہالی ڈیس پہ جا رہے ہوتے ہیں تو ہالی ڈیس صرف وہاں نہ کریں کہ جہاں دنیا ہی دنیا ہے یعنی اس دنیا سے نگل کے ایک اور دنیا میں چلے گئے ایسی جگہوں پہ جائیں جہاں قدرت کے نظارے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ رہتے ہوں جو آپ کی طرح نعمتوں میں نہیں تو ان کو دیکھ کر نعمتیں یاد آئیں اللہ نے بہترین کلام نازل کیا جو ایسی کتاب ہے جس کے مضامین ملتے جلتے اور بار بار دہرائے جاتے ہیں یہ تو آپ محسوس کری رہے ہیں پڑھتے ہوئے مسلسل قرآن کو جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں پھر ان کی جلدیں اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں ایسے لوگ ہیں جن پر قرآن اثر کرتا ہے یہی اللہ کی ہدایت ہے وہ جسے چاہتا ہے اس قرآن کے ذریعے راہ راست پر لے آتا ہے اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ پر لانے والا نہیں تو خوف سے رونگٹے جو کھڑے ہوتے ہیں تو صرف جلد کا ذکر کیا گیا ہے اور امید سے دل نرم ہوتے ہیں ایمان خوف اور امید کے درمیان میں تو کوئی چیزیں انسان کے اندر اثر کرتی ہیں اور کوئی چیزیں انسان کے باہر ظاہر ہوتی ہیں اور یہ اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے یہ اولیاء اللہ کی صفت ہوتی ہے کہ اللہ کے ذکر سے ان کی خالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کی آنکھیں بھر جاتی ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے آرام پاتے ہیں کیا پھر وہ شخص جو قیامت کے دن سخت عذاب کو اپنے چہرے پر روکے گا اس کی بے بسی کا کچھ اندازہ ہو سکتا ہے اور ظالموں سے کہا جائے گا مزا چکھو جو تم کمایا کرتے تھے ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی جھٹلایا تو ان کو ایسی جگہ سے عذاب آیا جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا پھر اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی رسوائی کا مزا چکھا دیا اور آخرت کا عذاب تو کہیں بڑھ کر ہے کاش وہ جانتے ہوتے ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں یہ قرآن جو عربی زبان میں ہے جس میں کوئی کجی نہیں تاکہ لوگ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے ایک شخص چند باہم جگڑنے والوں کا غلام ہے اور دوسرا صرف ایک ہی آدمی کا غلام ہے کیا ان دونوں غلاموں کی حالت ایک جیسی ہو سکتی ہے الحمدللہ بل اکثرهم لا یالمون الحمدللہ لیکن اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں اِنَّكَ مَيِّتُن وَإِنَّهُم مَيِّتُون ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّ رَبِّكُمْ تَخْتَسِمُون اے نبی بلا شبہ آپ کو مرنا ہے اور یہ بھی مرنے والے ہیں پھر قیامت کے دن تم اپنے رب کے ہاں جھگڑو گے جھگڑے کس چیز کے بارے میں ہوں گے اپنے حقوق کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم لوگوں سے حقداروں کے حقوق ادا کروائے جائیں گے یہاں تک کہ بغیر سینگ والی بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے لیا جائے گا استغفراللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس کی موت ایسی حالت میں آئے کہ اس کے ذمہ ایک دینار اور ایک درم بھی ہو تو اس کی ادائیگی اس کی نیکیوں سے کی جائے گی کیونکہ وہاں دینار اور درم نہیں ہوں گے اگر کسی کا کرز دینا ہے تو وہ چکا دیا جائے کسی کی کوئی امانت رکھی ہوئے تو وہ واپس کر دی جائے لیکن غفلت کی زندگی نہائیت نقصاندی زندگی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے آیات سکینہ جو آپ کو بتائی گئی تھی سکینہ والی آیات گبراہت کے وقت پڑھنی ہے وہ آگے ایکارڈ آپ لے سکتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ